ایلو سٹوڑنٹ میں ہوں کمور ایجن پوٹ سے آج کا ہمارا ڈاپک ہے جیس ٹیشنری اورویٹس سے پریبیئیس جو لیکچے سے اس میں ہم نے سیٹلائٹ کے بارے میں بڑھا تھا کہ سیٹلائٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ارخ کے گھرک اگرکت کے ریبول کر دی ہے سیٹلائٹ جو ہیں وہ نیچرل بھی ہوتے ہیں اور آرٹیفیشل بھی ہوتے ہیں نیچرل سیٹلائٹس کی بات کریں تو مون ہے اور سن ہے یہ ساری کیا ہیں نیچرل سیٹلائٹس ہیں جو کہ زمین کے گھت کیا کر رہے ہیں موب کر رہے ہیں لیکن اگر ہم آرٹیفیشل کی بات کریں سیٹلائٹس کی تو وہ ایسے سیٹلائٹ ہوں گے جو ہم خود یہاں زمین سے اوپر جو ہے اٹموسفیر میں چھوڑتے ہیں ان کے ڈیفرنٹ پرفیشل ہو سکتے ہیں اور وہ جو سیٹلائٹ ہیں وہ ڈیفرنٹ ہائٹس پہ ہوتے ہیں اور ان کی جو سپیڈ ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے جس کو ہم نے آرٹیل ویلاسٹی والے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو آرٹیٹر ہیں جس میں وہ سیٹلائٹ موب کرتا ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے زمین سے ہائٹ سے کہ جتنی ہائٹ آپ زیادہ رکھیں گے اتنی آرٹیل ویلاسٹی کم ہوگی جتنی زمین سے ہائٹ کم ہوگی ات ایسا آرٹیٹ جس میں سیٹلائٹ کی جو موشن ہے وہ سنکھرونائز ہو جائے جیسے جیسے زمین کی جو موشن ہے ویسے ویسے سیٹلائٹ کی موشن ہوتا ہم یہ کہیں گے اس کی جو موشن ہے وہ سنکھرونائز ہوگی ہے فار ایکجامپل یہ ہمارے پاس آرٹ ہے اور یہاں پہ ایک سیٹلائٹ جو ہے وہ موب کر رہا ہے یہ اچھ ہائٹ پہ ہے زمین سے اب یہ کیا کہتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ دس بجے اس پوائنٹ پہ تھا چوبیس گھنٹے کے بعد زمین جو ہے وہ چوبیس گھنٹے میں ایک جو ریولوشن ہے وہ کمپلیٹ کرتی ہے اور جو سیٹلائٹ ہے یہ بھی چوبیس گھنٹے کے بعد اگلے جب دس بجیں گے تو بھی اسی پوائنٹ پر ہوگا تو ہم کیا کہیں گے کہ اس کی جو موشن ہے وہ سنکھرونائز ہوگی ہے ارت سے کہ جیسے جیسے ارت روٹیٹ کر رہی ہے ویسے ویسے یہ سیٹلائٹ جو ہے وہ روٹیٹ کر رہا ہے جتنے ٹائم میں جو زمین ہے وہ اپنا ایک جو کمپلیٹ ریولوشن کرتی ہے اسی ٹائم میں جو سیٹلائٹ ہے وہ بھی ایک کمپلیٹ ریولوشن کرتا ہے تو دونوں کی جو موشن ہے وہ سنکھرونائز ہوگی ہے اور ان کا یہ جو آربیٹ ہوگا جس میں یہ سیٹلائٹ موو کرتا ہے کہ وہ بات جس میں سیٹلائٹ جائے اس ارت کے گلے روٹیٹ کر رہا ہے اس کو ہم آربیٹ کہتے ہیں اور اگر اس کی موشن جو ہے وہ ارت کی موشن سے سنکھرونائز ہوگی ہے دونوں کی موشن سیم ہوگیا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو آربیٹ ہے یہ جیو سٹیشنری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آربیٹ ہے یہ ارت کے ریسپیکٹ جو ہے وہ ریسٹ کی حالت میں ہے اب وہ کیسے کہ جیسے جیسے ارت روٹیٹ کر رہی ہے اس کا یہ ولا پوائنٹ ہمیشہ جو سیٹلائٹ ہے اس کے سامنے رہے گا یہ موو کرتا ہوا جب یہاں پہ آئے گا تو اسی ٹائم پہ سیٹلائٹ بھی یہاں پہ ہوگا اور جس ٹائم پہ ارت کا یہ ولا پوائنٹ یہاں پہ جائے گا تو سیٹلائٹ بھی یہاں پہ آ جائے گا تو جیسے جیسے ارت موو کرے گی ویسے ویسے یہ سیٹلائٹ موو کرے گا اور اس پوائنٹ پہ بھی جو ہے دونوں کے پوائنٹس کیا ہوں گے سیم ہوں گے اور پھر واپس اس پوائنٹ پہ آجائے گا جتنے ٹائم میں ارتھ موگ کرے گی ویسے ویسے یہ بھی موگ کرے گا اب اس پوائنٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو سیٹلائٹ کی جو چینج نہیں ہو رہی ہے جب یہ پوائنٹ اس کے سامنے تھا تو یہ اس کے سامنے تھا اس پوائنٹ پر یہ بھی اس کے سامنے ہے پھر یہاں یہ ارتھ روٹیٹ کرتی ہو یہاں پہ آگی تو سیٹلائٹ بھی اس کے سامنے ہی ہے میں اس کے اس پوائنٹ کے لحاظ سے وہ سیٹلائٹ موگ نہیں کر رہا ہے اس کی ریلٹی موشن تو ہے موگ تو وہ کر رہا ہے لیکن اس پوائنٹ کے اترلیٹ سے دیکھیں تو یہ سیٹلائٹ جو ہوں موگ نہیں کر رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جیو سٹیشری ہے کہ ارتھ کے لحاظ سے یہ ساکن ہے موگ بھی نہیں کر رہا ہے اگر آپ ایک پوائنٹ پہ کنسیڈر کر لیں گے تو جو ہے وہ پوائنٹ ہمیشہ اس سیٹلائٹ کے سامنے ہی رہے گا دونوں کی جو موشن ہے وہ سیم ہے جتنے ڈائم میں یہ ریولوشن کمپلیٹ کرے گی جتنے ڈائم میں بھی سیٹلائٹ کرے گا سیٹلائٹ جو ہے وہ appear to be rest with respect to earth کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس پوائنٹ پر وہ ہمارے سامنے ہوگا اگلے چوبیس گھنٹے میں بھی وہ اسی پوائنٹ پہ بھی ہوگا اگلے نیکس چوبیس گھنٹے میں پھر وہ اسی پوائنٹ پہ ہی ہوگا ہم یہ کہیں گے کہ یہ ارتھ کے respect جو ہے وہ rest پہ ہے move ہی نہیں کر رہا تو اس سیٹلائٹ کو ہم geostationary satellite کہتے ہیں کہ ایسا سیٹلائٹ جو ارتھ کے لحاظ سے move نہ کرے ہم اس کو کہیں گے کہ وہ geostationary سیٹلائٹ ہے وہ move تو کر رہا ہے لیکن with respect to earth وہ move نہیں کر رہا ارتھ کا جو point اس کے سامنے ہے وہ ہمیشہ اس کے سامنے ہی رہے گا تو ایسے سیٹلائٹ کو ہم geostationary satellite کہتے ہیں اب geostationary satellite کے لیے لازمی ہے کہ وہ سیٹلائٹ جو ہے وہ equator پہ ہو اور in the direction of earth ہو means کہ جب ہم سیٹلائٹ کو equator پہ رکھیں گے یہ equator ہے کہ یہ جب equator پہ move کرے گا تو یہ ہمیشہ اسی point کے سامنے ہی رہے گا دوسرے نمبر پہ اس کی جو direction ہے وہ earth کی motion کی direction میں ہم چاہیے means کہ اگر earth clockwise move کر رہے تو سیٹلائٹ کو بھی clockwise move کرنا چاہیے اور اگر earth کی motion anti-clockwise ہے تو سیٹلائٹ کے بھی anti-clockwise ہونی چاہیے تو ہی ان دونوں کے جو points ہیں وہ سیم رہے گے کہ یہ اسی point پہ ہمیشہ رہے گا اگر اس کی direction earth کی direction میں ہو اور اس کا جو ہے یہ equator پہ move کر رہا تو اس condition میں یہ جو سیٹلائٹ ہے جیو سٹیشنی ہوگا اور earth کے ایک point کے سامنے رہے گا اس کے ہم users دیکھیں تو سب سے پہلا اس کا users ہے worldwide communication کہ اگر ہم worldwide communication کرتے ہیں کسی دوسری country سے contact کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو وہ اس کے لیے ہم جیو سٹیشنی سٹیلائٹ یوز کرتے ہیں دوسری نمبر پہ weather observation کہ different areas میں ہم forecast کر لیتے ہیں کہ دس دن بعد یہاں پہ بارش ہوگی یہاں پہ توفان آئے گا یہاں پہ یہ ہوگا تو یہ سارا ہم جیو سٹیشنی سٹیلائٹ سے کر رہے ہوتے ہیں دوسری نمبر پہ navigation جم google maps use کرتے ہیں یا اس طرح کی جو بھی apps use کرتے ہیں وہ سب maps جو ہیں وہ جیو سٹیشنی سٹیلائٹ سے connect ہوتی ہیں اور وہ آپ کو اس سے connect ہو کے وہ data دے رہی ہوتی ہیں جیسے نمبر پہ military users کے لیے بھی use کیا جاتا ہے کہ اس کو spy کے لیے یا دوسری countries میں جو ہے military جو movements ہیں ان کو observe کرنے کے لیے جیو سٹیشنی سٹیلائٹ سے ان کو use کیا جاتا ہے اب جو سٹیلائٹ ہے یہ بزا کے خود جو ہے ارت کے لحاظ سے ساکن نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کی جو motion ہے وہ orbits decide کرتے ہیں کوئی بھی سٹیلائٹ جب ہم اس کو ارت کے لیے روٹیٹ کرواتے ہیں تو اس کی جو motion ہے وہ orbit decide کر رہا ہوتا ہے اگر وہ زمین سے تھوڑے فاصلے پر ہوگا تو اس کی جو speed ہے وہ زیادہ ہوگی لیکن اگر وہ ارت سے سوڑا سا دور ہے تو اس کی جو speed ہے وہ کم ہوگی تو یہ جیو سٹیشنی سٹیلائٹ ہوں گے یہ depend کرتے ہیں orbits پہ جنہیں ہم جیو سٹیشنی orbit کرتے ہیں اب جیو سٹیشنی orbit جو ہے یہ زمین سے کتنا دور ہوگا کتنا اس کو ہم سٹیلائٹ کو دور لے جا کر چھوڑیں گے تو یہ زمین کے لحاظ سے سٹیشنی ہوگا اور جیو سٹیشنی سٹیلائٹ کہلائے گا تو وہ ہم نے جو orbit ہے وہ find کرنا ہے کہ اس کی جو height ہے زمین سے وہ کتنی ہوگی orbital velocity میں ہم نے جو orbital velocity نکال لی تھی وہ تھی ہمارے پاس v is equal to under root gm over rk g یہاں پر gravitational constant ہے ms of earth ہے اور r جو ہے ہمارے پاس یہ distance ہے earth کے radius سے اس سٹیلائٹ تک کا مجھے کہ اگر یہ earth ہے تو یہاں سے لے کے سٹیلائٹ تک کا جو distance ہوگا اس کو ہم r کہیں گے یہاں سے لے کے یہاں تک جو distance ہے اس کو r کہیں گے اور زمین کی surface سے لے کر اس point تک کا جو distance ہوگا ہم اس کو h کہیں گے ہم یہ بھی find کریں گے کہ یہ جو geostationary satellite ہے یہ زمین کے جو radius سے کتنا دور ہوگا اور زمین کی surface سے کتنی height ہوگا یہ دونوں جو quantities ہیں ہم یہ find کریں گے یہ جو speed ہے ہم نے یہ کہا کہ اس کی جو geostationary satellite کی speed ہے وہ equal ہونی چاہیئے اپ کے دونوں کی speed جو ہے وہ equal ہوگی تو ہی یہ ایک دوسرے کے لحاظ سے جو ہے وہ stationary ہوں گے تو ہمارے پاس جو speed کا فارمولا ہے س کا distance کا وہ ہوتا ہے vt اگر ہم یہاں سے speed نکالیں تو یہ equal ہے گی s over t اب s ہمارے پاس distance کو represent کرتا ہے اور یہ complete جب revolution کرتا ہے earth کے تو یہ ایک circle بناتا ہے اس کا جو distance ہے یہ جو پورا ہم find کرنے کے لیے ہم یہاں پر circumference of circle لیتے ہیں جو کہ two pi r ہوتا ہے تو یہ وہ distance ہے جو کہ ایک satellite جو ہے earth کے گھر روٹیٹ کرتا ہوا tag کرتا ہے یہ ایک circle بناتا ہے اور circle کا ہم جو area ہے وہ اس کے circumference سے find کر سکتے ہیں t یہاں پر time ہے اب زمین جو ہے وہ ایک complete revolution 24 گھنٹے میں کرتی ہے تو جو satellite ہوگا وہ بھی 24 گھنٹے میں ہی کرے گا اور ہم یہاں پہ اس کو t سے ہی mention کریں گے اب یہ ہے ہمارے پاس زمین کی velocity ارت کی velocity جسے وہ move کرے گی اور یہ ہے ہمارے پاس سیٹلائٹ کی velocity اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو سیٹلائٹ ہے وہ جیو سٹیشنی ہو تو ہم نے ان دونوں سپیڈ کو کیا کرنا ہے equal کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس یہ جو سیٹلائٹ کی جو velocity ہے اور زمین کی جو velocity ہے equal ہو جائے اور دونوں ایک دوسرے کے لحاظ سے equally move کریں تو ہمارے پاس orbital velocity equal ہوگی اس velocity orbital velocity ہے ہمارے پاس gm over r اور یہی velocity ہے ہمارے پاس 2 pi r over t ہم نے دونوں سیڈوں پر سکیئر لیتے ہیں اس سکیئر سے یہ سکیئر روٹ کینسل ہو جائے گا اور ہمارے پاس آئے گا gm over r کے اس سیڈ پر سکیئر لیں گے تو 2 کا سکیئر 4 pi کا سکیئر pi سکیئر r کا سکیئر r سکیئر اور t سکیئر ہمیں یہاں پہ چاہیئے r radius چاہیئے زمین کے سنٹر سے اس سٹلائٹ تک کا جو ڈسٹنس چاہیئے ہم r کو ایک سائٹ پہ کر لیں گے باقی ساری quantities کو دوسری سائٹ پہ لے جائیں گے r یہاں پہ ڈیوائیڈ ہو رہے در آگر ملٹیپلائی ہوگا تو r سکیئر r ہو جائے گا t ڈیوائیڈ ہو رہے در جا کر ملٹیپلائی ہوگا تو یہ ہوگا g m t سکیئر over 4 pi سکیئر ملٹیپلائی ہو رہے در آگر divide ہوگا 4 pi سکیئر اب r سکیئر کو r سے ملٹیپلائی کریں گے تو r کا cube بن جائے گا اور ہمارے پاس یہاں بنائیں گا g m t سکیئر over 4 pi سکیئر ہمیں r cube نہیں just r چاہیئے تو ہم یہاں پر cube root لیں گے دونوں سیڈ ہوگا یہ cancel out آجائے گا r کی value ہمارے پاس آئے گی g m t سکیئر over 4 pi سکیئر cube root اب ان سب values کو ہم یہاں پھوٹ کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے orbital جو ہے radius آجائے گا جی یہاں پر gravitational constant ہے جس value ہمارے پاس 6.67 cross 10 power minus 11 newton meter square per kg دوسرا ہمارے پاس میرے ایسا افرت ہے m اس کی value ہمارے پاس 6 cross 10 power 24 kg اور ہمارے پاس pi جو ہے اس کی value fix ہوتی ہے اور t جو ہے ہم یہ time کو mention کر رہے ہیں time ہم نے کہا تھا ایک revolution میں 24 گھنٹ لگتے ہیں ہم ان کو seconds میں convert کریں گے تو یہ 864 000 second ساری values ہم اس formula میں put کریں گے تمہارے پاس r کی value آئے گی وہ آئے گی 4 to 4 00 kilometer یہ ہمارے پاس orbit کا distance آگیا زمین کے center سے اگر ہم اس center سے یہ distance measure کریں means کہ اگر ہم اس satellite کو اتنا دور لے جا کر چھوڑیں گے تو جیو stationary orbit میں ہوگا اور جیو سیٹلائٹ سیٹلائٹ بن جائے گا اب زمین کا radius ہے r وہ ہمارے پاس ہوتا ہے 600 4 kilometer اب اس میں سے اگر ہم 6400 minus کریں گے تو ہمارے پاس جو value آئے گی وہ ہوگی 36000 kilometer تو یہ زمین کی سرفیس سے سیٹلائٹ کی height ہوگی تو ہم نے دونوں quantities find کر لی ہیں کہ اگر ہم زمین کے radius سے میر کریں کہ سیٹلائٹ کا distance ہے کتنا ہوگا تو وہ اتنا ہوگا اور اگر ہم زمین کی سرفیس سے سیٹلائٹ کی height لیں تو وہ ہمارے پاس جتنی آجاتی ہیں یہ دونوں ہمارے پاس جو ہے سارے لائے جب ہم نے یہ کہا کہ جو سیٹلائٹ ہیں جو زمین کے لحاظ سے rest کی حالت میں ہوتا ہے جتنی سپیڈ سے زمین موگ کر رہی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ زمین کے ایک point کے سامنے ہی رہتے جس آربیٹ میں موگ کرتے ہمارے جیو سیٹلائٹ آربیٹ کہتے ہیں جو آربیٹ ہیں جیو سیٹلائٹ ہیں وہ آربیٹ پر ڈیبینڈ کرتا ہے جو آربیٹ ہے اگر وہ زمین کے نزدیگ ہے تو وہ سپیڈ زیادہ ہوگی اور اگر آربیٹ زمین سے دور ہے تو سپیڈ کم پھر جا کر وہ جیو سیٹلائٹ آربیٹ میں ہوگا اور اس کی جو موشن ہوگی جیو سیٹلائٹ موشن ہوگی جس کے یوزر ہم نے دیکھے کہ ہم اس کو کمیونکیشن کے لئے یوز کرتے ہیں ملٹری کے لئے یوز کرتے ہیں ویدر پورکاسٹن کے لئے یوز کرتے سو یہ تھا آج کا مارا ٹاپک اس ٹاپک کے لئے کو کسٹن ہوگا تو آپ موشن کریں گے یا ویز کریں گے پورٹ آر سامن